اگر آپ ایک ساسو ماں ہیں تو سوچئے کہ آج کے دن میں اپنے بہو رانے کے لیے کیا تیاغ کر سکتا ہوں اگر آپ ایک پتا ہیں تو پتر کے لیے سوچئے کہ میری اور سے میرے پتر کے لیے کیا تیاغ ہوگا اور جیسے ایک پتا کے دوارہ ساسو ماں کے دوارہ تیاغ کے بعد سوچی جانی چاہیے ٹھیک اسی قدر ایک بہو بھی سوچے کہ میں اپنی ساسو ماں کے لیے اپنی اور سے کیا سیکریفائس کر سکتی ہوں آج جب سمبسری کا پرو ہے تو مجھے بھلی بھانتی چنتن اور منن کرنا چاہیے کہ میرا تیاغ کیا ہو ویسے بھی آج تو سمبسری ہے مہاویر پربو کا دن ہے گھنیس چوتھ ہے گھنیس جی کا دن ہے اور مہاویر اور گھنیس جی کے اس دن کو یاد کرتے ہوئے ان کے جیون سے پریل نہ لیں اور سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کیا تیاغ کر سکتا ہوں یا تیاغ کر سکتی ہوں گھنیس جی سے ہم لوگ سیکھیں گھنیس جی کے سیر بڑا ہے تو گھنیس جی کے بڑے سیر کو دیکھ کر ہم لوگ پریل نہ لیں کہ میں بھی گھنیس جی کے طرح اپنے دماغ کو اپنے مند کو ہمیشہ بڑا رکھوں اوروں کی پرتی ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کو بڑا رکھوں یہ گھنیس جی کے سر سے ہم سب لوگوں کو پریلنہ لینی چاہیے گھنیس جی کے بڑے کان ہیں اور یہ بڑے کان ہمیں سیکھ دیتے ہیں کہ ہمیشہ اوروں کی باتوں کو سننے کے لیے دھیریا دھارن کرو اور دھیریا پوروک جیسے کان بڑے ہونے چاہیے تاکہ آدمی پوری باتوں کو حضم کر سکے سن سکے ایسے ہی ہم سب لوگوں کو گھنیس جی کے جیون سے ان کے کانوں سے پریلنہ لینی چاہیے میں بھی سننے میں بڑا بنوں چھوٹا موہ بڑے کان بڑے کان سکھاتے ہیں زیادہ سنو اور چھوٹا موہ سکھاتا ہے کم بولو بڑے کان سکھاتے ہیں کہ زیادہ سنو دھیرج رکھو اور چھوٹا موہ سناتا ہے کم بولو زیادہ بولنے میں کوئی سارتھتا نہیں ہے مانتا ہوں بولنا ہمیں بھی پڑتا ہے لیکن اگر ایشور ہمیں چوبیس گھنٹے دیتا ہے تو بارے گھنٹے اگر وانی کا ویوہر ہو جاتا ہوگا لیکن بارے گھنٹے اکھنڈ مان ورت رکھتا ہوں رات کا اندھیرہ ڈھلنے لگتا ہے کہ سوریہست ہوتا ہے تم مان لے لیتا ہوں اور اگلے دن سوریدہ ہوتا ہے اس کے بعد وانی کا اپیوک کرتا ہوں کیونکہ جیون میں مان رکھ کر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے بھول کر کے بھی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ زیادہ بولنے میں کوئی سار ہے نہیں زیادہ بولنے سے نہ تو دنیا بدلتی ہے اور نہ ہی لوگ بدلتے ہیں کم بولو زیادہ سنو لگاتار سات دن سے کہ جب میں نے اپنی اور سے کوئی وقت ابھی نہ دیا پروچن نہ دیا تو لوگ آتے اور کہتے کیا ہو گیا سب اچانک آپ نے بولنا بند کیسے کر دیا میں نے کہا بھائی بولنے والے وقت کو بھی سننے کی عادت رکھنی چاہیے اور کبھی کبھی اسے شانتی سے سات دن اکیلے میں بیٹھ کر سننا بھی چاہیے ستسنگ کیول بولو مت ستسنگ سنو بھی بڑا ماتھا بڑی سوچ کی پریلنہ دیتا ہے بڑے کان زیادہ سننے کی پریلنہ دیتا ہے چھوٹا موہ کم بولنے کی پریلنہ دیتا ہے بڑی ناک عزت کی زندگی جینے کا پاٹ سکھاتا ہے بڑا پیٹ باتوں کو پچانی کی پریلنہ دیتا ہے ہر بات کو موہ سے کہتے مت رہو اگر کوئی بات ہم نے سن بھی لی ہے پچاؤ گنیز جی کا بڑا پیٹ ہمیں سکھاتا ہے بھائی پچانا سکھو کیول روٹی اور لڈو پیڑے کو ہی مت پچاؤ ورن لوگوں کی باتوں کو بھی پچانے کی طاقت رکھو گنیز جی کے ہاتھ میں میتھا لڈو ہے کوئی بھی آدمی یہ مت سمجھے نا کہ گنیز جی کو لڈو باتیں اس لئے آپ لڈو چڑھاتے ہوں گے ارے اپن لوگ بھگوان جی کو کیا چڑھائیں گے اپن لڈو نہیں چڑھاتے بھگوان جی اپن لوگوں کو لڈو چڑھاتے ہیں ہاتھ میں رہا ہوا لڈو ہم سب لوگوں کو سکھاتا ہے کہ گنیز جی ہم سب لوگوں کو لڈو باٹتے ہیں ارثہ تم بھی اپنی طرف سے لوگوں کو اپنی میتھاس باٹھتے رہو اور لڈو میں جیسے سارے دانیں میٹھے ہی ہوتے ہیں ایسے ہی بھگوان کی نظر میں سارے بھگت برابر ہوتے ہیں اور ہماری نظر میں بھی مودک کے لڈو کے دانوں کی طرح سب کے سب ایک جیسے ہو جانے چاہیے ہمیں سب لوگوں کو اپنی مٹھاس دینی چاہیے گنیز جی کے آنکھ چھوٹی ہے اور چھوٹی آنکھ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو لکش پر کیندرت رکھو اگر آنکھوں کو بڑا کر لوگے ادھر ادھر بھٹکتے رہوگے ایک فوکس ایک لکش پر اپنی آنکھوں کو کیندرت کرو گنیز جی کے جیون سے کچھ سیکھو اور جیسے گنیز جی کے جیون سے کچھ سیکھو ایسے ہی مہویر کے جیون سے بھی کچھ سیکھو اور دیکھتے ہیں شریف مہویر اپنی اور سے دھیری اور شانتی پروک بیٹھے ہیں جو کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی جیون میں دھیری اور شانتی رکھنی چاہیے دیکھتے ہیں کہ مہویر آنکھیں آدھی جھکی ہوئی اور آدھی کھلی ہوئی مہویر کی اردھون میلت آنکھیں ہم سب لوگوں کو سنیم پروک دیکھنے کا پارٹ پڑھاتی ہے مہویر کی آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھیں سیم پروک اپنا جیون جینے کا پارٹ پڑھاتی ہے مہویر کے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں شانتی کا پارٹ پڑھاتے ہیں مہویر ان کے کانوں میں کیل کا پرتیک لگا ہوا ہے جو کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ویقتی اگر تمہارے کانوں میں کیلے ٹھوک دے تمہیں کڑوی بات کہہ دے گالی گلوش کر دے مگر پھر بھی دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے ہوئے دھیریہ اور شانتی پروک ان کڑوی باتوں کی کیلوں کو برداست کر لینا کڑوی باتوں کی کیلوں کو برداست کر لینا ارے بھلا جو آدمی دو باتوں کو برداست نہیں کر سکتا وہ آدمی کیا مہویر کی طرح کبھی کیل ٹھوکوا پائے گا ارے بھلا جب ہم کسی دوسرے آدمی کے دوارہ ایک پتھر کا کنکر بھی اگر گڑا دیا جائے تو ہم برداست نہیں کرتے جبکہ مہویر کے پاؤں میں ڈنک مارنے والا چند کوشک وہ درشن ہمیں پریرنا دیتا ہے کہ جیسے مہویر نے ایک ناغ راج کے ڈنگ کو بھی سہجتہ سے سویکار کیا اور اُلٹے واپس اس کے پرتی دیا کرونا اور کشما کے بھاو اپنے زگر میں لے کر کے آئے کوئی اگر ہمیں بھی کشت دے دے تو ہمیں ویسا ہی ویوار کرنا چاہیے جیسا کی چند کوشک کے پرتی پربو مہویر نے اپنی اور سے سمپادت کیا تھا دھرم وہ نہیں ہوتا جو بیاکھانوں میں کہا جاتا ہے دھرم وہ نہیں ہوتا جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے دھرم وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے جیون میں دھرن کیا جاتا ہے جتنا جتنا حصہ ہم اپنے جیون میں دھرم کو دھرن کرتے ہیں اتنے اتنے ہم دھارمک ہوتے باقی ہندو کل میں پیدا ہونے سے کوئی ہندو نہیں ہوتا اور جین کل میں پیدا ہونے سے کوئی جین نہیں ہو جاتا ہے جتنا پرتیشت ہم جینت کو کو جییں گے اتنے پرتیشت ہم جین اور جتنا پرتیشت ہم ہندو کو جییں گے اتنے پرتیشت ہم ہندو ابھی ابھی جب دیپ پرجلن ہو رہا تھا تو کنال جی اپنی اور سے ایک شبد کہہ رہے تھے کہ صاحب پچپن دن تک آپ نے ہے گیان کے گنگا بہائی اور ہمارے دوارہ کوئی بھی طرح کی آشات نہ اوہل نہ ہو گئی ہو تو ہم مچھاں میں دکڑم دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جب مچھاں میں دکڑم دینے سے کام چل سکتا ہے تو ہم کیوں نہ دیں تو جب لوگوں کو لگتا ہے کہ بنات دھرم کو جیے بھی اگر ہم جین کہلا سکتے ہیں تو کیوں نہ دیں بنات دھرم کو جیے اگر ہم ہندو کہلا سکتے ہیں تو کیوں نہ کہیں اگر دھرم کا پرکاش دھرم کی روشنی ہم اپنے جیون کے ساتھ نہیں جیتے تو اچھا ہوگا ہم اپنے آپ کو ہندو جین سکھ یا اس طرح کا سممان اپنے ساتھ نہ جڑیں اپنے آپ کو تب بوتھرہ کہیں شرما کہیں گپتہ کہیں ادروال کہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے پر اگر ہم اپنے نام کے ساتھ ہندو یا جین جیسے دھرم کے شبدوں کو جوڑ لیتے ہیں تو ہمارا جیون اس دھرم کے کہے گئے شبدوں کے ساتھ سنتولن کھانا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سنت کہوں پر اگر میں اپنے آپ کو سنت کہتا ہوں تو میرا جیون سنت جیون کے ساتھ تال میل کھانا چاہیے سموستری کا یہاں پویتر پرو کہ جس دن آج ہم لوگ بیٹھ کر کے اپنے ورش بھر کیے کیے کرائے پاپوں کی آلوئی نہ کریں گے پرائشت سمپن کریں گے یہ پرو ہمیں بتاتا ہے وشو پریم وشو میتری کا پاٹ پڑھاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے سب کے پرتی پریم لاؤ سب کے پرتی مٹھاس لے کر آؤ سب کے پرتی پیار اور محبت لے آؤ یہ پرو ہمیں پڑھا رہا ہے سب کے پرتی تپ اور تیاغ کی بات لے کر آؤ اور آج پرتیک ویقتی اپنی اور سے نئے ورش کے لیے سموت سری شبد کا اردھ ہوتا ہے نیا ورش تو ہر ویقتی اپنی اور سے یہ سوچے میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے کیا تیاغ کر رہا ہوں ساسو سوچے بہو کے لیے بہو سوچے ساسو کے لیے کوئی یہاں نہ سوچے کہ ساسو ماں نے میرے لیے کیا کیا ہر کوئی یہاں سوچے میں نے ساسو ماں کے لیے اپنی اور سے اب تک کیا کیا کوئی یہاں نہ سوچے کہ گرو جی نے میرے لیے کیا کیا ہر کوئی یہاں سوچے کہ میں نے اپنی طرف سے گرو جی کو کیا سمہرپڑ کیا پتا پتر پتر یہاں نہ سوچے کہ باپ نے مجھے کیا وسیعت دی بیٹا یہاں سوچے کہ جنم دینے والے کے پرتی رن ادائی کی کے لیے میں نے اپنی طرف سے کیا کیا یہ تو تیاغ کا دن ہے اپنی اور سے تیاغ کا دن ہے یہ سوچنے کا دن ہے کہ میں نے کیا کیا یہ سوچنے کا دن نہیں ہے کہ ادلے نے کیا کیا سوچنے کا یہ دن ہے کہ میں نے اپنی اور سے کیا کیا یہ وہ دن نہیں ہے کہ جب ہم کسی دوسری کی طرف ایک انگولی اٹھائیں ورن یہ وہ دن ہے جب پانچوں ہی انگولیاں اپنی طرف کر کے ہم سوچیں میں نے اپنی طرف سے کیا کیا کس نے کیا کیا آج کا دن دوسروں کو آئینہ دکھانے کا دن نہیں ہے آج کا دن اپنے آپ کو آئینہ دیکھنے کا دن ہے اور آئینے کو دیکھ کر ایک آنت میں بیٹھ کر یہ جو سامائک میں بیٹھے ہیں سانچ کو جو لوگ پرچکرمن میں بیٹھیں گے سامائک میں بیٹھ کر یہی چنتن کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اور سے کیا کیا اور کیا نہ کیا آئینہ دیکھا جانا چاہیے جیسے کوئی بھی مہلا کوئی بھی بھائی جیسے کوئی بھی بھائی اور کوئی بھی مہلا آئینے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو ٹھیک کرتے ہیں بال ٹھیک کرتے ہیں گال ٹھیک کرتے ہیں ہوتوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اگر ہوت ٹھیک نہیں لگتے تو لپسٹک بھی لگاتے ہیں ہوت لپسٹک اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہوتھ ٹھیک نہیں تھے اگر ہوتھ ٹھیک ہوتے تو شاید اوپر سلیپ آپ ہوتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب گورا آدمی کیوں پاودر لگائے گا کیونکہ وہ پہلے سے ہی پاودر کی طرح گورا ہے تو چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آدمی نیل پالس لگاتا ہے کہ لپشٹک لگاتا ہے کہ کریم لگاتا ہے کہ پاودر لگاتا ہے تو جیسے ہم لوگ چہرے کو ٹھیک کرتے ہیں آئینے کو دیکھ کر کے ٹھیک اسی قدر ہم لوگ یہاں سامائک میں بیٹھ کر پرتکرمن کر کے اپنے بھیتر کے چہرے کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں کوشش کرتے ہیں چنتن منن کرتے ہیں میں کیا ہوں میری کیا کھامیاں ہیں میری کون سی کمیاں ہیں کون سی کمجوریاں ہیں کس کس کے پرتی میں نے غلط ویوہار کر ڈالا ہے کون کون سے میں نے اپراد کیے ہیں کس کس کے پرتی میں نے ویر ویروت کی گانٹ باندھ لی ہے میرے لیے میں سوچوں گا آپ کے لیے آپ سوچیں گے میرا جیون ویقتیگت ہے آپ کا جیون ویقتیگت ہے